اکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ تو حضرت اس کے بارے میں آپ نے نمائی فرمائی اچھا سوال ہے دلچسپ سوال ہے وہ ہمارے ایک شیخ تھے پاکستان میں سلطان و عارفین حضر مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحم اللہ تعالی وہ بڑی دلچسپ بات فرمایا کرتے تھے فرماتے ہیں کہتے ہیں دنیا کو لات مارو دنیا کو لات مارو کہتے ہیں کہتے ہیں کم از کم اتنی دنیا تو ہو کہ لات اٹھے تو صحیح مارنے کے لیے اگر لات اٹھے ہی نہ مارنے کے لیے تو لات مارے گے کیسے تو اس پر کہتے ہیں لات مارو کا مطلب یہ نہیں کہ پیٹ میں دعوت کی روٹی بھی نہ ہو دماغ میں روغن نہ ہو ہاتم جان نہ ہو کم از کم اتنی دنیا تو ہو کہ لات اٹھے تو صحیح مارنے کے لیے تو بس اس ترکے دنیا کا مطلب صوفیہ کا بھی یہی ہے کہ اتنی دنیا تو ہو کہ بقدر ضرورت کہ آپ دووت کی روٹی کھائیں اور تن پہ کپڑا آپ کی ہو ستر ڈھاپیں اور خدا کو یاد کریں اتنی دنیا تو ہو اس کے باقی اس کے علاوہ کو ترک کریں اب جیسے آپ کہتے ہیں مرنے والا مر گیا جی ترکہ کیا چھوڑا ترکہ اب ترکے کا مطلب یہ نہیں کہ سارے وارز ہڑپ کر جائیں گے ترکے کا مطلب اس کے اوپر جو قرضیں وہ پہلے مائنس کرو اس کی کوئی وسیع ہے تو وہ اس کو مائنس کرو ٹھیک ہے نا تو وہ ساری چیز تیز تقویم کا خرچہ مائنس کرو اس کے بعد جو بچہ اب وہ تقسیم کرو تو چھوڑا تُسے بہت کچھ ہے لے کہ اس کے اندر دیکھو جو نیسیسٹی تھی اس کو پہلے مائنس کیا گیا تو باقی آپ ترکہ بنا جو وارزوں میں بٹے گا بالکل اسی طرح کہ یہ جو کہتے ہیں صوفیہ کا دنیا کو ترک کرو تو ترک کا مطلب یہ نہیں کہ ساری دنیا ترک کر دو ہاں بقدر زور جتری دنیا جس کے ذریعے سے آپ جو ہے کم سے کم جو ہے وہ آخرت کی کھیتی بنا کے منزل کو پا سکتے ہیں وہ کم از کم تو موجود ہونی چاہیے اگر اتنی بھی نہیں ہوگی تو پھر تو آپ کہیں کہ نہیں رہے آپ اگر زائد ہے تو وہ ٹھیک ہے کوئی بات ہی ایسی ہے جیسے پرچہ لکھنے والا کاغذ پر جواب لکھ رہا ہے ایک تو ایک نیرہ بالکل ایکوریٹ جواب لکھے ایک دو تین چار پانچ جواب لکھ دی ایک نے پرچے پر پور بوٹے بھی بناتا ہے دائیں بائیں سوال کو ریڈ میں لکھتا ہے جواب کو گرین میں لکھتا ہے شکینی کی پرچہ لکھتا ہے اس لئے کہ میں کہہ رہو کہ میری اپنی عادت یہی تھی کہ پور پرچے کو سجا بنا کے میں لکھتا تھا لفظ سوال کو ریڈ میں لکھا جواب کو گرین سے لکھا پھر اندر آیت کو موٹا لکھا تو اس سے کیا ہوتا ہے حالانکہ بیسک سوال وہی ہے دیکھنے والا ٹیچر کہتا ہے وہاں کمال ہے وہ اس کی پریزنٹیشن پر آپ کو ایکسرا نمبر مل جاتے ہیں اور اس کے دیکھنے والا دل خوش ہو جاتا ہے ایک یہ کہ نیرہ نیرہ کالے کلم سے آپ نے جواب لکھ دیا اور جواب صحیح ہے نمبر پورے ملیں گے تو بالکل اسی طریقے سے اسی طریقے سے صوفیہ جو کہتے دنیا کو ترک کرو اس کا ترک کا مطلب یہ نہیں کہ وہ حصہ دنیا کا کہ جی وہ حصہ آخرت کی کھیتی بننا تھا وہ بھی آپ نگلیکٹ کر دیں وہ مراد نہیں وہ تو قرآن میں بھی والا تنسا نصیبہ کا من الدنیا والا تنسا نصیبہ کا من الدنیا قرآن نے کہا اے لوگو اپنے دنیا کی حصے سے غافل نہ ہو اس کو نہ بڑھو وہ حاصل کرو حاصل کرو اور باقی وقت تقی دار الاخرہ آخرت کی تیاری کرو اتنا حصہ تو لے نہیں ہے تو ترک سے مراد یہ ہے کہ بقدر ضرورت جتنی دنیا ہے اس کا حاصل کرنا فرض ہے اس سے زائد حاصل کرنا وہ آپ کے لئے ایکسٹرہ ہے اگر حاصل کرو تو ظاہر ہے کہ اس کے حقوق بڑھ جائیں گے اس کے ذمہ داریاں بڑھ جائیں گی تو نتیجہ یہ کہ یہ نہ ہو کہ اس پر کوئی کوتائی ہو گئی تو آگے پگڑے گا ٹھیک ہے نا اب ایک تن پہ کپڑا وہ لے لیتے ہیں وہ سوچے ایک ہی تن پہ کپڑا دھو کے دوبارہ پہن لیا یہ بہتر ہے بجائے چھے جوڑے لے لوں کہ اسراف کا کل کو سوال نہ ہو جائے جوتا بس ایک ہی چپل کافی ہے یہ نہ دس چپلے لے لوں کل کو اسراف کا سوال نہ ہو جائے تو زیادہ دنیا کے اندر ذمہ داری اور سوال بڑھ جائیں گے اور یہ وجہ حدیث میں آتا ہے کہ کل روز قیامت میں کہ روز قیامت میں جو غریب ہیں غریب غربہ غربہ عمرہ سے پانچ سو سال پہلے جنت میں داخل ہوں گے غریب پانچ سو سال پہلے داخل ہو گئے جنت میں اور امیر ابھی باہر ہیں کہ ان کے ابھی حساب کتاب ہو رہا ہے مال دو کیونکہ مال و دورت اتنا ہیں کہ پائی پائی کا حساب ہو رہا دیا کہاں لیا کہاں خرج کہاں کیا جوانی کہاں لٹائی وہ پورا وہ بیچارے اسی میں فسے میں ہیں اور غریبوں کے یہ کوئی لنگی تھی وہ لنگی باندھی جنت میں وہ کوئی کچھ ہی نہیں لنگی کا بھی سوال نہیں وہ سطر نامنے کے لنگی بدن بھی کچھ بھی نہیں تو گویا کہ احرام کے جو دو کپڑے ہیں نا گویا کہ یہ ایسے ہیں کہ اس کا کوئی کل کوئی سوال ہی نہیں ہے لیکن جس کے دس دس بیس بھی جوڑے ہو پچاس پسا جوتے ہو تو جنت سے پہلے تو لینے میں لگا لیں گے بھئی یہ پچاس جوتے جو لیے اول تو لیے کہاں سے اور پھر یہ سارے تو نے پہنے بھی کی نہیں پہنے یہ خام شکینی اور ٹشن کیلئے گا لگائے ہوئے تھے یہ کیوں بھئی تو بیچارے اسی میں فسے رہیں گے تو پانسو سال تک بیچارے ویٹ کریں گے اور وہ غریب پہلے جائیں تو گویا کہ صوفیہ یہ کہتے ہیں کہ آپ دنیا میں ہلکا سامان رکھو جتنی کم سے کم دنیا ہوگی ندیہ کیا ہوگا آپ جلدی سے آگے صدار جائیں گے ٹھیک اور دوسرا مطلب ہے کہ ترک دنیا دو معنی میں ہیں ایک ہے فیزیکلی فیزیکلی دنیا کو ترک کر دیں اور زورت کی دنیا حاصل رکھے بس ایک لنگی اور ایک جانگیا بس آپ اور کچھ نہیں چاہیے اور ایک ہے انٹینشنلی یعنی دل سے آپ دنیا کو بھلا دیں بھلے آپ شاید محلوں میں ہیں لیکن دل اس کے ساتھ نہیں لگاوا جیسے حضور سلیمان صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کتنی دنیا کتنی دنیا ایسی بات شاید کسی کے پاس نہیں لیکن دل ان کا دنیا میں نہیں لگاوا دل اللہ میں لگاوا کسی حدیث میں آتا ہے اپنے گھوڑے پر سوار ہونے کے دوران میں ہی پوری تورا تلاوت کر لیتے اور آج ہم اپنی گاڑی پہ جب چڑھتے ہیں ہمیں تو بسم اللہ بھی یاد نہیں رہتی اور اگر گاڑی بی ایم ڈبلیو اور مرضی تو کوئی اچھی لے لیو تو پھر تو چابی گماتے ہوئے جہاں آپ چڑھتے ہیں گاڑی پہ دائیں بھائیں بھی دیکھتے ہیں ملے والے دیکھ لیا ہے نا یہ گاڑی بھی رہی ملے والی دیکھے کھڑکیوں میں سے یاد دیکھو خیر وہ کیا تعریف کریں گاڑییں دے رہے ہوں کہ آرام کا ہے آرام کا مال ہے دیکھو آج یہ مرضی لے کے پھر رہا ہے یہ بچارہ جو ہے وہ ٹیشن دکھا رہا ہے تو اپنی ذمہ داری جتری بڑھیں گی تو آخرت میں پوچھ ہوگی تو اس لئے فرماتے ہیں کہ یا تو جی ہے فیزیکل ہی دنیا چھوڑ دیں فیزیکل ہی نہیں چھوڑ سکتے فیزیکل ہی آپ نے رکھنی ہے تو انٹینشنلی قلبی طور پر دنیا کو دل سے نکال کے دل خدا سے جوڑ کر رکھیں اور اسی دنیا میں آپ کو ہر جگہ خدا نظر آئے یہ جو کہنا دنیا کی آخرت کی کھیتی ہے مطلب یہ جو دنیا اسی میں خدا آپ کو نظر آئے مطلب آپ کھانا کھانے بیٹھے ہیں دسترگان پیچھے میں ہیں اس سے پہلے آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے خدا کو یعط کر دی کوئی ہے کہ آپ نے اللہ کو یاد کر لیا کوئی ہے کہ اللہ کو جا ہی یاد کر کے آپ نے اجازت مانگ لی کیا اللہ اسی اجازت ہے کھانے کی کھائیے اب آپ نے کھایا کھانے کے بعد کہا الہمدلہ ہلذی آتا مانا وسقانا وجالنا من المسلمین اب یہ کہہ کہ اللہ کو شکر کا دی یا اللہ تیرا شکر تُو نے کھانا دی ہے تو دیکھو فیزیکل ہی دنیا ہے دیکھے ہر قد خدا کو یاد کر رہے ہیں اور یہی ذہن ہے کہ اللہ نے دیا ہے کپڑے پہنے خوشبویں لگائیں یہی ذہن ہے کہ یا اللہ تیری حنایت تو نے عطا کیا ورنہ میری کیا مجال ہے تو یہ ہے تو صوفیہ یہ کہتے ہیں یا تو فیزیکلی اس سے ہٹ جاؤ تاکہ زیادہ امتحان نہ آئے اور یا آپ انٹینشنلی اس سے دور رہو تو دونوں راستے آپ کی آفیت کے ہیں دنیا میں راحت ہوگی آخرت میں کامیابی ہو ماشاءاللہ ایسے ایسے شکوک اور ڈاؤٹس پھیلائے ہوئے ہیں تصوف کے بارے میں اور آپ تصوف کی اتنی خوبصورت آبیاری فرماتے ہیں اور ایسی اس کی تشریف فرماتے ہیں کہ دیفنڈ کر دیتے ہیں کہ وہ سارے بادل جو ہوتے ہیں شک کے وہ ختم ہو جاتے ہیں اور واضح ہو جاتی ہے بات کہ کیسے جینا چاہیے